السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں انسٹنٹ گاجر کا حلوہ وہ بھی بہت سمپل اور ایزی ریسپی سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں گاجر کا انسٹنٹ حلوہ بنانے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ایک کلو گاجر ہیں جنہیں ہم نے اچھے طریقے سے دھولیا ہے اور ان گاجروں کو قدو کش کر لیا ہے آپ چاہیں تو مشین میں بھی کر سکتے ہیں ایک ووک میں ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون گھی جب گھی گرم ہو جائے گا تو اس پہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کشمش ایک منٹ کے لیے ساتے کریں گے اور ساتھ ہی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بادام اسے بھی ایک منٹ کے لیے ساتے کر لیں گے اور اب اسے اتار لیں گے اسی ووک میں ون فورتھ کپ گھی لیں گے اور اسے اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس پہ ڈالیں گے چار الائچی جب الائچی کر کر آنے لگے گی تو اس میں ڈالیں گے قدو کش کی بھی گاجریں یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے گاجروں کو بھول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے اس کا مین انگریڈینٹ جو کہ ہے کنڈنس ملک تو یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے ایک کپ کنڈنس ملک ہوم میٹ کنڈنس ملک کی ریسپی کا لینک ڈسکرپشن بھی دے دیا گیا ہے تو آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا اب اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کچھ دن پہلے ہم نے اب کے ساتھ ایک اور گاجر کے حضر کی ریسپی شیئر کی تھی اس کا لینک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اسے ڈھک کر دس منچ کے لیے سلو فلم پہ پکائیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے دیکھیں آل موز پانی خوشک ہو گیا ہے وقتن فوقتن اس پہ چمچ چلاتے رہیں گے فلم کو سلو رکھنا ہے پانی کو اچھے طریقے سے خوشک کر لیں گے اور فلم کو بلکل سلو رکھیں گے بہت ہی سمپل ایزی اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے تو سردیوں کے موسم میں اس ریسپی سے گاجر کا حلوہ ضرور بنایئے گا گاجر کا حلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ڈالیں گے خویا چولہ بند کر لیں گے اور ساتھ ہی بدام سردیوں کے موسم میں انشاءاللہ یہ سب کو بہت ہی پسند آئے گا آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمز اپ دیں دعاوں میں آدھ رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ کمنٹس کر کے ہمارا حاصلہ ضرور بڑھائیے گا ہمارا حاصلہ بڑھائیے گا ہمارا حاصلہ بڑھائیے گا ہمارا حاصلہ بڑھائیے گا